الحمدللہ وقفا وخلام علی عبادہ اللذین استفعا اما بعد سورہ الحجرات مدنیہ ہے اس میں اٹھارہ آیات ہیں اس کا شان نزود یہ کہ جب بن تمیم کا قبیلہ آیا تو ظہر کا وقت تھا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے تو ان کے چند لوگوں نے حجرات کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینے شروع کر دی یا محمد اخرج علینا ان کو آداب کا پتہ نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے یہ صورت اتار کر ایمان والوں کو نبی رسول عسیم کے آداب سکھائے لہٰذا اس کی پہلی پانچ آیات میں آداب رسالت ہیں پہلی پانچ آیات میں آداب رسالت ہیں اور ان کو یاد کرنے کے لیے ہمیں تین لفظ یاد کرنے پڑھیں گے لا تقدمو لا ترفعو لا تجھرو ان تین الفاظ سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جائے گی لا تقدمو میں بات سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کسی کام میں ان سے پہل نہیں کرنی ظاہر میں چلنے پھرنے میں بھی پہل نہیں کرنی اگر چلنا ہوگا تو پیچھے چلیں گے آگے نہیں چل سکتے اور یہی آداب نبی رسالت کے بورساء علماء کے لیے بھی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق کے قلعانوں سے آگے چل رہے تھے تو نبی رسالت نے فرمایا ابو دردار سورج کسی ایسے شخص پر تلو نہیں ہوا جو ابو بکر پر فضیلت رکھتا ہو اور تم اس سے آگے چل رہے ہو تو ابو دردار لانو نے پھر پیچھے چلنا شروع کر دیا تو تقدم میں ظاہری تقدم بھی ہے جیسے مقتدی امام سے پہلے رکو نہیں کر سکتا امام سے پہلے سجدے میں نہیں جا سکتا امام سے پہلے سلام نہیں پھیر سکتا کر ہی نہیں سکتا اگر تقدم کرے گا نوال ٹوٹ جائے گی اسی طرح ہماری پوری زندگی کہ امام اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم کسی بھی معاملے میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے چنانچہ ہر معاملے میں ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے بضعات سے بچنا چاہیے اور اپنی ذاتی جو رائے ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے اس کو روکنا چاہیے تو لا تقدموں نے بہت سارے مسائل ہماری زندگی کے کھول دیئے لا ترفہو کا معنی یہ تھا کہ بھئی ظاہرہ بات کرتے ہوئے بھی انچی آواز سے بات نہ کرو لوگ تڑخ کے بات کر لیتے ہیں نا ذرا ایک دوسرے کے ساتھ یہ تڑخ کے بات کرنا بھی بتمیزی کے زمرے میں آتا ہے تم ان کے ساتھ عدب سے بات کرو جیسے کوئی ماتاہت اپنے افسر سے کرتا ہے بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے یہ چھوٹا کسی بڑے کے ساتھ کرتا ہے یہ آداب ہونے چاہیے یہ نہیں کہ تم ان کے سامنے بات کر رہے ہو تو تمہارا والیوں اسی طرح کا ہو اونچہ نہیں ہو سکتا یہ اتنا بڑا گناہ ہوگا کہ تمہارے کیے ہوئے عمل ضائع ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا عمل کیوں ضائع ہوں گے گناہ سے عمل تو نہیں ضائع ہوتے وہ اس لیے ضائع ہوں گے کہ تمہاری آواز کی بلندی سے اللہ کے محبوب کو اضافہ پہنچے گی اور نبی علیہ السلام کو اضافہ پہنچانا یہ کفر ہے اور اس کفر کی وجہ سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں اچھا جی ہم آواز اونچہ نہیں کرتے کیا ہم آواز برابر کر سکتے ہیں تو فرمایا وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ تم ان کو اس طرح نہیں پکار سکتے جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو انہوں نے کیوں کہا یا محمد ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا میں نے اپنے محبوب کا اتنا اکرام کیا کہ قرآن وزید میں جہاں موقع آیا میں نے نام سے نہیں پکارا یہ عجیب بات ہے اتنے انبیاء کا تذکرہ آیا اللہ نے نام سے پکارا یا آدم یا لوح یا ذکریہ یا ابراہیم یا موسیٰ نام لے کے پکارا جہاں نبی علیہ السلام کا تذکرہ آیا اللہ نے ان کو لقب سے پکارا یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی یا ایوہ المضمل یا ایوہ المدسر تو القاب سے پکارا اللہ نے اتنا اکرام فرمایا تو جب اللہ اکرام فرماتے ہیں تو تم کون ہوتے ہو نام لے کر بات کرنے والے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ اس لیے صحاب اکرام جب نبی علیہ السلام کو پکارتے تھے تو محبت سے یا رسول اللہ فِدَاكَ اُمِّي وَعَبِي اے اللہ کے رسول آپ پر میرے محباب قربان ہو جائیں تو ان تین الفاظ نے ہمیں نبی علیہ السلام کا عدب بھی سکھا دیا آپ کی سنت کا عدب بھی سکھا دیا اور آپ کی محبت بھی سکھا دی کہ بات کرتے ہوئے تمہارے دلوں میں محبت جوہے نا وہ جوش مار رہی ہو زبان پر نام آئے تو تمہارا مو مٹھاس کو محسوس کر رہا ہو زبان پر بارِ خدا آیا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نتکنے بوسے میری زبان کے لیے ویسے بھی محمد لفظ ایسا ہے کہ اس کو لیتے ہوئے دو دفعہ ہونٹ ملتے ہیں ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اگلی چار آیات میں مقام صحابہ کو کھولا گیا اس میں تین لفظ ہمیں یاد رکھنے ہیں فَتَبَيَّنُوا وَأَسْلِحُوا اور فَأَقْسِتُوا کوئی بھی خبر آئے تو اس کے بارے میں معلوم کرنا کہ یہ خبر ٹھیک بھی ہے یا نہیں یہ فرض ہے ہمارے اوپر حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتا پھر اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے اب اس سے محدثین نے ایک پورا علم کا باب نیا کھولا مضمون کھولا کہ حدیث کو نقل کرنے کے لیے جو نقل کرنے والا بندہ ہے وہ مطمد بندہ ہونا چاہیے جھوٹا نہ ہو فاسق نہ ہو مجھول الحال نہ ہو محدثین سینکڑوں میلوں کا سفر کرتے تھے صرف اس بات کا پتہ کرنے کے لیے کہ روایت کرنے والے بندے کے حالات کیا ہیں جو روایت ہو وہ ٹھیک روایت ہو سقی بندہ ہونا چاہیے سقہ ہونا چاہیے چنانچہ انہوں نے جڑھا اور تعدیل کا ایک فن بنایا اور اسماع و رجال کے اس فن میں انہوں نے لاکھوں حضرات کے حالات زندگی کو کلم بد کیا یہ وہ علم ہے جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے یہودی ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں کوئی بھی ہوں کوئی اپنے مذہب میں اتنے لاکھوں لوگوں کے حالات ڈاکومنٹڈ نظر نہیں دکھا سکتا صرف مسلمانوں کے پاس ہیں کیوں ہیں کہ ان لوگوں نے نبی رسیلام کی حدیث کی روایت کی کوئی بھی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ بندہ تھا کیسا اب ہم چٹان پہ پور رکھتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ اس بندے کے حالات ایسے تھے یہ اتنا متقی تھا اتنا نیک تھا ایسا عالم تھا ایسا فلان تھا ایسا فلان تھا کہ خواب کی کچھی باتیں نہیں ہیں یہ نبی رسی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اللہ نے دنیا کے اندر مضبوطی عطا فرمائی مگر اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جرہ اور تعدیل کے جتنے قوانین ہیں نابطل کے قوانین یہ صحابہ کے بعد لگو ہوتے ہیں صحابہ پر لگو نہیں ہوتے کیوں کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام نے حدیث کی روایت کی اجازت دی تھی بلغو انی بھلو آیا سارے مجمع کو کہا تھا کہ میری ایک آیت بھی تمہیں بات بھی پتہ چلے اس بات کو تم آگے پہنچاؤ اب جب نبی علیہ السلام نے ان کو آگے پہنچانے کا منصب دے دیا تو کوئی بندہ ہے جو نابطل کرے کہ یہ پہنچانے کے قابل ہے یا نہیں ان کو تو ڈگلی نبی علیہ السلام نے دے دی اس لیے ہمارا عقیدہ ہے صحابہ سارے کے سارے عدول تھے آدل تھے سچے تھے صحابہ کرام فرشتہ نہیں تھے انسان تھے کئی مواقع ایسے آئے کہ بعض ذرات سے کچھ کو تاہیاں ہوئیں بتقاضی بشریت مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے بقام ایسے کروا دیئے کیونکہ اللہ مسائل کو واضح کرنا چاہتے تھے اب دور صحابہ میں کوئی قتل ہی نہ ہوتا کوئی زنائی نہ کرتا شراب ہی نہ فیتا تو ان کے حد جاری ہونے کے مسائل کیسے واضح ہوتے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں سجدہ صحابہ پیش ہی نہ آتا تو سجدہ صحابہ کا مسئلہ کیسے کھلتا نبی علیہ السلام کی زندگی میں کبھی نماز قضائی نہ ہوتی تو قضا نماز کو پورا کرنے کا مسئلہ کیسے واضح ہوتا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک مرتبہ اللہ نے نماز بھی قضا کروا دی اور ایک مرتبہ سجدہ صحابہ والی کیفیت بھی بنا دی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نسیتو بل نسیتو میں بھولا نہیں میں بھولا دیا گیا ہوں اب اللہ جب چاہے جس کو بھولا دے تو یہ اس لیے معاملات پیش آئے تاکہ دین کھل کے سامنے آ جائے مگر ایک ایسا کام تھا کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوا اور وہ تھا صحابہ کے درمیان باہم ایک نفسے کے ساتھ جنگ ہونا کتال ہونا اگر ایک خدا رخانستہ یہ ہو جاتا تو کافرین ساری عمر نبی علیہ السلام پر بہتان لگاتے کیا مربی بن کے دنیا میں آئے تھے اپنے شاگردی نہیں سنبھلے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک نفسے کے ساتھ کتال ہوتا رہا اور نبی علیہ السلام اپنے محبوب پر تو یہ الزام کرداش نہیں کر سکتے تھے لہذا محبوب کی مبارک زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں بیش آیا ہاں جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو دور صحابہ میں ایسے واقعات پیش آئے اور ان کے پیش آنے کا مقصد یہ تھا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مسائل کا حل سامنے آ جائے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے صحابہ اکرام کے درمیان جو غلط فہمی ہوئی آپس میں جنگیں ہوئی تو وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ تھیں ادھر والے بھی مخلص تھے ادھر والے بھی مخلص تھے اور ہم ان کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں صحابہ باہم جنگ بھی کرے تو وہ سعید ہیں ادھر کے بھی شہید ہیں ادھر کے بھی شہید ہیں ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ہم صحابہ کو میعار حق سمجھتے ہیں ان کا جو ایمان تھا وہ ایمان کا میعار تھا اگر یہ لوگ ایمان لائیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے تو اللہ نے صحابہ کے ایمان کو میار بنا کے پیش کیا ہے اس لئے صحابہ میار حق تھے اور ان میں سے کوئی بندہ کسی کی بھی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا ان کے بارے میں جو بغض دل میں رکھے گا حقیقت میں یہ نبی علیہ السلام کے بعد بغض ہے فمن احبہم فبحبی احبہم معبوب نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا اس لئے ہم صحابہ کرام سے دل میں محبت رکھتے ہیں اور ان کے نقشے قدم پر چلنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہواتے ہیں اہل سنت والجماعت کا کیا معنی کہ جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں یا جماعت صحابہ سے جو عمل منقول ہے ہم اسی کے اوپر چلنے کو تیار ہیں تو اہل سنت والجماعت سنت کی پیروی کرنے والے اور جماعت صحابہ کی اقتضاء کرنے والے لوگ ہیں الحمد وللہ اور اس کی دلیل حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے تہتر حصے بن جائیں گے اور ان میں صرف ایک طبقہ ہوگا جو ہدایت پر ہوگا باقی سب گمراہ ہوں گے تو صحابی نے پوچھا اللہ حبیث علیہ السلام وہ جو ایک طبقہ ہدایت پر ہوگا وہ کون ہوں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ وآصحابی جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو ان پر چلنے والے ہوں گے وہ حق پہ ہوں گے باقی گمراہ لوگ ہوں گے اب ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں تو ما انا علیہ یہ اہل سنت ہوگے وآصحابی اور یہ جماعت ہوگے تو ما انا علیہ وآصحابی کا مستاد ہم اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ پھر اس کے بعد تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آفس میں جو محبت ہے اخوت ہے اس کو کھولا ہے چنانچہ فرمایا انہم المؤمنون اخوتن مسلمان آفس میں بھائی بھائی ہیں ایک رشتہ ہوتا ہے خونی ایک باپ کے دو بیٹے بھائی کہلاتے ہیں اور ایک رشتہ ہوتا ہے دین کا چنانچہ دو کلمہ پڑھنے والے آفس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں یہ بھی ایک رشتہ ہے اور ہمیں اس رشتے کو بھی اکرام کرنا چاہئے اب ہمارے گھروں کے اندر امن کیسے رہے کیونکہ مومن جو ہے نا وہ امن والا ہوتا ہے مومن کا لفظ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے امن والا اس سے سب کو امن ہوتی ہے وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا نہ کسی کی جان کا نہ کسی کی مال کا نہ کسی کی عزت آبرو کا وہ ایسا بندہ ہوتا ہے اس لیے اس کو مومن کہا جاتا ہے تو ہمارے گھروں کے اندر جو آپ اس میں لڑائی جھگڑے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ہیں کینا ہیں حسد ہے بغض ہے ان کا علاج کیا کیا جائے شریعت نے اس کے بارے میں دو بنیادی باتیں بتائیں جو ان تمام نفرتوں کی بنیاد بنتی ہیں جو بیج ہے اس کو اگر نہیں بوگے تو یہ نفرتیں پیدا نہیں ہوں گی پہلا بیج کیسے بویا جاتا ہے شریعت نے کہا کہ لا يسخر قوم من قوم یہ جو آپ اس میں ہنسی مزاق کرتے ہونا یہ ہنسی مزاق خوش طبعی ہے لطائب حکر اسے تو سنانے ہے تو جائز ہے اور اگر 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 اسے کا مزاق اڑانا ہے اور دوسرے کو ہملیئٹ کرنے ہے اور اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو مجرور کرنے ہے تو یہ حرام ہے اس کو منع کیا گیا اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بندہ مزاق کرنے پہ آتا ہے تو وہ پھر لیمٹ میں نہیں رہتا وہ پھر ایسی بات کرتا ہے کہ جو اسے کو زیادہ ہٹ کر دی ہو پھر ان کو ناموں سے بھی پکارتا ہے کسی کا نام کچھ رکھ دیا شریعت نے کہا تو تین الفاظ میں یہ پوری لائن جو تھی کھول دی گئی تو دوسری چیز جس سے آپ اس میں نفر میں پیدا ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے کہ انسان بدگمان ہو جاتا ہے گمان ہے نا انسان کے اندر آ جاتا ہے خیال اچھا بھی خیال آ سکتا ہے برا بھی آ سکتا ہے اب جس کے بارے میں دوستی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اچھا گمان آتا ہے اور جس سے محبت کم ہوتی ہے اس کے بارے میں الٹا گمان پھیلے آتا ہے تو شریعت نے کہا کہ تم بدگمانی سے بچو اور اچھا گمان رکھنے کی کوشش کرو ظن المؤمنین خیرہ ایمان والوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو ہر بات کی کوئی نہ کوئی اچھی توجہ نکل سکتی ہے تم اچھی توجہ نکال لو اور اپنے آپ کو مطمئن کر لو کیوں شیطان کو موقع دیتے ہو تمہیں کسی کے خلاف دل میں کی نہ ڈالنے کا اگر کسی بندے نے کوئی گناہ کیا اور تنہائی میں کیا تو معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے تم عالم الغیب کیوں بنتے ہو بھئی کیوں گمان کرتے ہو مت گمان کرو معاملہ اللہ پہ چھوڑو اپنی فمیت پرائی بھولونی ہمارے بزرگوں نے فا کہ تمہیں اپنی پڑ جائے پرائی بھول جائے اور آج ہمیں اپنی تو ہوتی نہیں بس پرائیوں کی ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے ہم ایپ ٹٹولتے پھرتے ہیں اور لوگوں پہ الزام لگاتے پھرتے ہیں اس لیے فرمایا کہ اللہ نے جہنم کے اندر ایک الگ وادی بنائی ہے وَيْلُ لِكُلِّ هُمَّذَةِ اللُّ مَذَا اس ویل وادی میں بھیجا جائے گا اس بندے کو جو دوسروں کے ایپ ٹٹولتا ہے اور دوسروں کے اوپر الزامات لگاتا ہے شریعت نے بہت خوبصورت حصول رکھایا اگر تمہارے بارے میں کسی کے بارے میں بدگمانی آتی ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ تم اسی بندے سے بات کرو بھئی آپ کے اس عمل سے میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے آپ ذرا اس کو واضح کر رہے ہیں اگر تو اس نے غلطی نہیں کی غلطی محسوس ہوئی ہے تو وہ کھول دے گا اور اگر غلطی کی ہے تو اس کو تنبی ہو جائے گی وہ باز آ جائے گا مسئلہ ختم ہو گیا نیپر ڈی ایول ان ڈی بڈ شروع میں ہی اس غلطی کو بند کر دوں اب ہوتا کیا ہے اگر کسی کی غلطی سامنے آئے تو اس سے تو بات کرتے نہیں اور باقی ساری دنیا میں بات دیں اور جی میں نے تو ایک کو بتایا تھا اور ایک نے دوسرے کو بتایا تھا اور دوسرے نے تھرڈ کو بتایا اور تھرڈ نے ورڈ کو بتایا وہ ٹاک آف ڈی ٹان بنی ہوتی ہے بات شریعت کہتی ہے تو ہم نے کیوں ایک کو بتایا آسان طریقہ تم بات کرنی ہے تو اسی بندے سے بات کرو جی کہ یہ بات ایسے ہوئی اور میرے دل میں یہ یہ باتیں اس بارے میں آ رہی ہیں آپ اس کو کلیر کر دیں آسان طریقہ بات اسی وقت ہی کلیر ہو جائے گی نہ بدگمانی آئے گی نہ کسی کے زلط ہوگی اپنے مسلمان بھائی کو زلط سے بچانا یہ بہت بڑا ایک عمل ہے نیکی کا ہر بندے کو حکمت تو آتی نہیں تو معاملے کو ہینڈل تو کر نہیں سکتے اس لیے شیطان کے آتھوں کھیلنے لگ جاتے ہیں ہماری حضرت مرشد عالم رحمت اللہ کے سامنے ایک مرتبہ بات آئی کہ فلان کلاس کے جو یہ دو لڑکے ہیں نا ان کے درمیان کچھ آپس میں ناجائز تعلقات کا شبو ہے حضرت کو یہ بات کسی نے بتائی حضرت نے سن کے خاموشی اختیار کر لی پھر اگلے دن حضرت نے جب کلاسوں کا ٹائم تھا نا تو معاینہ کیا اپنے پورے مدرسے کا مختلف کلاسز میں گئے جب اس کلاس میں گئے جس میں وہ دو لڑکے پڑھتے تھے تو حضرت نے استاد سے پوچھا آپ کے بچوں کی منزل کیسی ہے ان کا جی بہت اچھی ہے بچہ چھمینت کرتے ہیں پڑھتے ہیں حضرت نے فرمایا پھر کچھ بچوں کا سبق میں بھی سنوں حضرت سن لیجئے حضرت نے ایسے کلاس کی طرف دیکھا تم بھی میرے پاس آ جانا تم بھی آ جانا تم بھی آ جانا پانچ لڑکوں کے نام لیے ان میں وہ دو لڑکے بھی تھے اب استاد کو بھی پتہ نہیں کہ کس کو بلایا جا رہا ہے کلاس کے لڑکوں کو بھی پتہ نہیں کس کو بلایا جا رہا ہے اب وہ پانچوں لڑکے ایک کے کر کے حضرت کے پاس سبق سنانے آئے جب وہ دو لڑکے آئے تو حضرت نے ان دونوں سے بات بھی کر لی کہ تمہارے آپس میں ایسے تعلقات ہیں اور لوگوں کو شبہ ہے اور تم باز رہو اور یہ گناہ ہیں اور ہماری تمہارے پر نظر ہیں وہ گھبرا گئے ڈر گئے وعدہ کیا کہ حضرت آج کے بعد آپس میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا سارے مدرس والے سمجھتے رہے حضرت نے کلاس کا امتحان لیا اور حقیقت میں کلاس کا امتحان لینے کے زمن میں حضرت نے ان بچوں کی اصلاح بھی کر دی تھی اور اس اصلاح کا نہ لڑکوں کو پتہ چلا نہ استاد کو پتہ چلا اصلاح یہ ہوتی ہے جو اہل اللہ کرتے ہیں حکمت کے ساتھ چنانچہ حدیث مبارک ہے حضرت شیخ علدی صاحب نے مجھے ایک حدیث مبارکہ نکال کے دی کہ ایک مرتبہ ایک صاحب سے چوری کا الزام لگا اور چار گواہ بٹھے تو جب چار گواہ بھی پیش ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا حد جاری فرما دی اب جب حد جاری ہو گئی تو نبی علیہ السلام کا چہرہ جو تھانا وہ بہت زیادہ سیریس ہو گیا ہے جیسے اداس ہوتا ہے چہرے سے پتہ چل جاتے نا خوشی ہے یا اداسی ہے تو نبی علیہ السلام کے چہرے کے اوپر اداسی آگئی تو صاحبی نے پوچھا اے اللہ کبیر صلی اللہ علیہ السلام آپ کے چہرے پہ ہم اداسی دیکھ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چہرے پہ اداسی کیوں نہ ہو میرے سلام نے میرے ایک کمتی کا ہاتھ کٹا گیا ہے اے اللہ کبیر صلی اللہ علیہ السلام آپ ہی نے تو حکم دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کے گناہ پر گواہ شرعی پیش ہو جائیں تو قاضی کے لیے حد جاری کرنے سوا کوئی آفشن ہی نہیں ہوتی لا تکونو آوانا لشیطان علا خیکم تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنے بھائی کے معاملے میں شیطان کے معاملے نہ بنتے کیوں گواہیاں دی تھی نہ دیتے چھپ رہتے تمہارا بھائی سزا سے بچ جاتا اب دیکھئے ایک گناہ ہے جو حدود میں ہے اور اس کے شرعی گواہ بھی موجود ہیں اور حد بھی لگ چکی ہے مگر محبوب کی تمنہ یہ تھی کہ یہ لوگ گواہی نہ دیتے اور اس بندے کا ہاتھ نہ کٹتا اس کو ذلت نہ ہوتی لا تکونو آوانا لشیطان علا خیکم تم اپنے بھائی کے معاملے میں اس کے دوست شیطان کے دوست کیوں بنے تم نے شیطان کا کام آسان کر دیا ایک مسلم بھائی کو بے عزت کر کے تو اگر کسی کا کوئی چھپا ہوا معاملہ ہے تو اس کو چھپا رہنے دو اور اللہ تعالیٰ ہی کا معاملہ ہے اللہ توفیق دے گا تو وہ توبہ کر لے گا نہیں توبہ کرے گا تو عذاب بھگجے گا وہ جانے اس کا رب جانے ہمیں معاملے کو ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے تو ایک فتح بیانو کے لفظ نے زندگی کے کتنے مسائل کے حل سامنے کر دیئے پھر ہماری کوششی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی نزا ہو بھی گیا ہے دو بندوں میں تو اب ان کی سلو ہو جائے آپ اس میں مل جائیں اس کو بھی سمجھائیں اس کو بھی سمجھائیں فَأَسْلِهُ بَيْنَا خَوَئِكُمْ ہیں تو دونوں بھائینا لڑ پڑے اب ان کو آپ اس میں سلو کروا دو اس لیے کہ وَسْلُو خیر سلو میں خیر ہوتی ہے چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نبی علیہ السلام جب دیکھتے تھے تو سینے سے لگاتے تھے پیار کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا فَأَتَيْنِ عَزِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ کی دو بڑی عظیم جماعتیں ہوں گی ان کے دن میں سلو کا سبب بنے گا چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک طرف سیدنا علیہ الرضی اللہ کی فوج تھی اور ایک طرف سیدنا امیر معاوی الرضی اللہ کی فوج تھی آپس میں کوئی اختلاف حرائے تھا اور یہ بہت بڑا جھگڑا بن سکتا تھا بارالحق حضرت امیر سیدنا علیہ الرضی اللہ کے ساتھ تھا پھر جب سیدنا علیہ الرضی اللہ کی شہادت ہوئی تو ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن اللہ کو پرفوز کیا گیا کہ جی حضرت علیہ الرضی اللہ کے بعد حضرت حسن اللہ معاملے کو سنبھالیں تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاوی الرضی اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی خلافت جو تھی وہ امیر معاوی الرضی اللہ کو خود حوالے کر دی تو وہ سلو کا سبب بن گئے دو عظیم گروہوں کے درمیان اس لیے سیدنا امیر معاوی الرضی اللہ کی خلافت کے اوپر کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا جب حضرت حسن اللہ نے خود بیعت کر لی تو اب کون ہے ان پر اتراز کرنے والا اب تو سلو ہو گئی معاملہ ہی ٹھپ ہو گیا تو سیدنا حسن اللہ نے سلو کروا کے بتا دیا کہ دیکھو اس سلو کی خاطر اتنی بڑی بڑی چیزوں کو قربان کیا جا سکتا ہے حق میرا تھا مگر میں نے اپنے حق کو چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ بھائیوں کے دمیان سلو ہو جائے اختلاف ختم ہو جائے اب سلو کے لیے جو بندہ زیادہ قربانی دے گا اللہ کے ہاں اس کو سواب بھی زیادہ ملے گا مگر جو سلو کروانے والے ہیں وہ یوں نہ کریں کہ ایک بندے کو دبا دیں اور دوسرے کی شرائط پر اس کو منوا دیں نہیں وہ عاقل سے تو تم دوسرے کے بھی ریایت کرو اس کا بھی خیال رکھو تم دونوں کا خیال رکھنا عدل و انصاف کا خیال رکھنا انصاف کرواتے ہوئے یہ نہیں کہ ایک کی گردن وازو مرود کے اس کو کوکت نہیں جو دوسرے کی شرائط ہیں تم اس کے اوپر عمل کر لو تم میں خیال دونوں کا رکھنا ہوگا تو شریعت نے دیکھو کتنا خوبصورت اصول بتا دیا پھر اس کے بعد ایک آیت احترام انسانیت کے بارے میں آتی ہے جس میں اللہ تعالی نے بخوایا یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا اے انسانو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ایک باپ تھا آدم علیہ السلام اور ایک ماں تھی امہ ہوا اسی سے سارے انسان پیدا ہوئے لہٰذا سب کے ماں باپ ایک ہیں تو سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تو جو بھی انسان ہے وہ بحثیت انسان ایک دوسرے کا بھائی ہے ایک تو ہے نا دین کی وجہ سے بھائی ہونا ایک ہے خون کی وجہ سے باپ کے ایک ہونے کے وجہ سے بھائی ہونا اور ایک ہے انسان ہونے کے ناتے بھائی ہونا سارے انسان بھائی ہیں ایک دوسرے کے انسانیت کے ناتے اور ہمیں دوسرے انسان کا احترام کرنا چاہیے شریعت سے کہا کہ تم اگر اس سے بات کرنے لگو تو قولو لناس حسنا انسانوں کے ساتھ اچھے انداز سے کلام کرو تمہارے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ دوسرے بندے کا دل متوجہ ہو تمہاری طرف اور جب بات کرو تو یہ نہ ہو کہ تم اپنے چیرے پر نفرت ظاہر کر رہے ہو نہیں انسانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے تیوریا مت چڑھاؤ خوشگوار چہرے سے بات کرو محبت برے چہرے سے بات کرو تو شریعت نے ہمیں احترام انسانیت سکھایا اس وقت جب دنیا اس بات کو جانتی نہیں تھی حدیث پاک میں ہے کہ ایک جنازہ آ رہا تھا یہودی کا تو نبی علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے ایک صاحبی نے احرانوں کے پوچھا اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی تھا اور آپ اس کے اکرام میں کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیہ السلام نفساں کیا انسان نہیں انسان نہیں تھا یعنی میں انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوں تو دیکھئے اگر نبی علیہ السلام احترام انسانیت کا اتنا خیال کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہئے بعض جذباتی نوجوان بہت زیادہ الٹی باتیں زبان پہ لے آتے ہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ نہیں دل کی قیفیت تمہاری جو ہے وہ دل میں رکھو لیکن ظاہرہ جب انٹریکٹ کرو کسی کے ساتھ تم محبت سے کرو فیار سے کرو تم انسان سے بات کر رہے ہو گناہ سے نفرت کرو گناہگار سے نفرت نہ کرو اس لیے کہ ہو سکتے ہیں گناہگار کو گناہ سے توبہ کی توفیق مل جائے اور اس کی روحانیت پہلے کی نسبت زیادہ ہو جائے توبہ کرنے سے انسان کو ترقی مل جاتی ہے چنانچہ ابو مہجن سقفی ایک شخص تھا جو شرابی تھا عادت پڑی ہوئی تھی شاعر بھی تھا مگر بندہ بہت ٹیلینٹڈ تھا بہت اکل مند تھا ایار تیار تھا دو مرتبہ اس نے عثمان غنیہ کے زمانے میں شراب پی اور اس کو حد جاری ہوئی کوڑے لگے جب دو مرتبہ لگ گئے تو عثمان غنیہ نے سوچا کہ اس کو مدینہ تو رسول میں نہیں رہنے دینا چاہیے اگر یہ آدھی مجرم ہے تو باہر جائے گناہ کرنا ہے تو حرم میں نہ کرے حرم سے باہر جا کے کرے چنانچہ شام کی طرف ایک کافلہ جا رہا تھا سعید ابن ابی حقاصلانوں کا تو انہوں نے اس کافلے کے ساتھ اس کو بھیئی دیا مگر امیر علیہ شکر کو بتا بھی دیا کہ یہ بندہ آدھی ہے شرابی ہے اس کا نظر رکھنا اب اللہ کی شان دیکھیں کہ لشکر میں جا کے بھی اس نے شراب کی تو سعید ابن ابی حقاصلانوں نے اس کو قید کروا دیا اپنے خیمے کے ساتھ ایک خیمہ تھا جو جیل بنایا ہوا تھا اس کو زنجیدوں سے بان دیا بیڑیاں لگوا دی ہتھکڑیاں ڈال دی اور اس خیمے میں اس کو وہاں رکھ لیا تاکہ اس کے نگرانی خود کر سکیں گے مسلمانوں کا مقابلہ تھا رستم کے ساتھ فارس والوں کے ساتھ رستم کے ساتھ چھے لاکھ فوج تھی اور مسلمانوں کی کل تعداد تیس ہزار تھی اب آپ بتائیے کوئی جوڑ بنتا ہے تیس ہزار بندے اور مقابلے میں چھے لاکھ فوجی چنانچہ نو دن جنگ رہی ابتدائی چند دن مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھے ایک مسلمان جہاں لڑنے والا ہوتا تھا اس کو دس کافروں نے گھیرا ہوا ہوتا تھا اب جب دس کافروں نے گھیرا ہوا ہے تو ایک بندہ کیسے لڑے اور کتنا لڑے چنانچہ مسلمان تھک جاتے اور پھر کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو مارتے تو آہستہ آہستہ یہ خبر پھیلنی شروع ہو گئی کہ جی مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے اب جب یہ خبر پھیلی تو ابو مہدین سخفی جو تھا اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اونچہ اونچہ رونا شروع کر دیا تو سعید ابن بیقات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام تھا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابیہ تھی انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے آواز بڑے مرد کی ہے اور بچوں کی طرح وہ رو رہا ہے انہیں بتایا گیا کہ قیدی یہ رو رہا ہے انہوں نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ قیدی سے پوچھو کہ اس کو تکلیف کیا ہے اس نے آکھے پوچھا تو اس نے ابو مہجن نے بکایا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ مسلمان شکست کھا رہے ہیں میری اس جوانی کا کیا فائدہ مجھے اللہ نے اتنا صحت من جسم دیا ہے مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اسلام کو شکست دو اور میں زندہ ہوں میری مجبوری یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں ہتکڑی ہیں پاؤں میں بیڑی ہیں میں باہر نکل نہیں سکتا مجھے اپنی زندگی پر افسوس ہو رہا ہے اور میں اس لیے رو رہا ہوں تو انہوں نے پشوایا کہ اس کا حل کیا ہے تو ابو مہجن نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ مجھے آپ آزاد کر دیں ایک گھوڑا دینے اور ایک کلوار دینے پھر میں جانوں اور یہ کفار جانے ان کا مگر تو تو شرابی آدمی ہے تجھ کے اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے اس نے کہا میں اپنی عادت کی وجہ سے پی بیٹھا مگر میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور اس وقت وہ محبت غالب آئی ہوئی ہے تم اعتماد کرو اور میں اللہ کو اپنا وکیل بناتا ہوں اگر میں شہید ہو گیا تو کس سے سمٹ جائے گا ختم اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود واپس ہوں گا اور آپ کے یہ حد کری اپنے ہاتھوں میں خود پہننوں گا چنانچہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد کر دیا اور سعاد ابن بھوکات سلانوں کا گھوڑا بھی اس کو دے دیا وہ گھوڑا ایسا تھا کہ بہت ہمت والا طاقت والا تھا عام آدمی اس کے اوپر سواری بھی نہیں کر سکتا تھا اتنا تیز گھوڑا تھا مگر یہ ابو محجن سقفی اس گھوڑے کے اوپر ساکل اصد العدیز کے الفاظ ہیں کہ جیسے چیتا بیٹھ جائے نا یہ چیتے کی طرح اس کے پیٹ کے اوپر سوار ہو کے بیٹھ گیا اور اس نے گھوڑے کو بھگایا اور میدان جنگ میں اس کے گا پہنچا جہاں مسلمانوں کی گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی مسلمان گھیرے میں تھے کافر غالب آ رہے تھے وہاں گیا اور وہاں جا کے اس نے کتال کرنا شروع کر دیا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا تھا تلوار چلاتا تھا کافروں کو اس نے ملی گاجر کی تک اتر دیا صفوں کی صفحیں پلٹ کے رکھ دی اب مسلمانوں نے بڑھنا شروع کر دیا اور کافروں نے پیچھے اٹھنا شروع کر دیا پھر جب ایک حسار ٹھوٹتا یہ دیکھتا کہ اور مسلمان کہاں پہ مغلوب ہو رہے ہیں یہ وہاں جاتا اور مسلمانوں کو کافروں کے نرگے سے نکالتا اب یہ نوجوان جو تھا نا یہ سارے لوگوں کے لیے ایک عجیب شخصیت بن گیا تھا کہ یہ کون ہے جو اتنا بہادر ہے اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا موت سے اس کو ذرہ ڈر نہیں جہاں زیادہ دشمن ہے یہ وہاں کود پڑتا ہے اور دشمنوں کے ساتھ کتال کرتا ہے اور مسلمانوں کی تقویت کا سبب بنتا ہے سعاد بن ابھی مقاسیانوں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے دور اور وہ لڑائی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ بھی بڑے حرام تھے اس مجاہد نے اپنے چہرے کو کبرے سے چھپایا ہوا تھا پتہ نہیں چلتا تھا یہ کون ہے تو وہ بڑے حرام تھے کہ یہ کون ہے جو اتنا بہادر ہے اور حمد اتنی ہے کہ ہر بندہ اس سے ڈر رہا ہے گھبار رہا ہے اور یہ کافروں کو صفوں کی صفحیں الٹ رہا ہے اللہ کی شان دیکھیں کہ اور دو دن جو جنگ تھی ان دو دنوں کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمانوں کے ہاتھ اللہ نے بہت زیادہ مال غریمت بھی دیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمانی اب سعاد بن ابو غان صلی اللہ تعالیٰ نے اپنے خیمے میں واپس آئے ان کے چہرے پہ خوشی بھی تھی اور تعجب بھی تھا حیرانے بھی تھی تو بیوی نے پوچھا سلمہ نے کہ آپ خوش بھی ہیں اور بڑے حیران حیران دکھائی دیتے ہیں فرمان لگے ہاں خوش اس بات پہ ہوں کہ اللہ نے مسلمانوں کو فقہ دے دی اور حیران اس بات پہ ہوں کہ اللہ نے کوئی فرشتہ بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے کہ جس نے مسلمانوں کی فتح کو آسان کر دیا مگر وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ فرشتہ میرے گھوڑے پہ سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں میری تلوار ہے تو جب انہوں نے پوچھا تو تب بیوی نے بتایا کہ آپ نے سچ کہا وہ ایک مجاہد تھا اور وہ جو شرابی قیدی تھا یہ وہ تھا اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ جوش مار رہی تھی اور وہ رو رہا تھا کہ میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ اب دیکھو کتنا بڑا جرم ہے مگر اس پر بھی ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ اس سے دین کی خدمت لے لیتے ہیں تو گنگاہ سے نفرت نہ کرو ہو سکتا ہے اللہ توبہ کی توفیق دے دے اور یہی بدہ دین کا بڑا کام کرنے والا بن جائے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہو جو تم میں جاہلیت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں جب وہ سمجھ جائیں گے تو اسلام میں بھی تم سے آگے بڑھ جائیں گے تو گنگار سے نفرت نہیں کرنی ہوتی گناہ سے نفرت کرنی ہوتی ہے تو اکرام المسلمین نے شریعت میں ہمیں یہ کہا کہ تم کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو مجرور نہ کرو اس کا مزاک نہ اڑاؤ اس کے مارے میں بدگمانی ذہن میں نہ لاؤ آپس میں علفت و محبتوں سے رہو گے تو تمہارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے پھر اگلی آیت جس میں احترام انسانیت ہے اس میں بتایا گیا کہ نہ گورے کو کالے پر حضیلت ہے نہ عربی کو عجوی پر یہ جو آپس کے برادریوں ہیں نہ سب ہیں یہ صرف پہچان کے لیے ہیں لِتَعَارَفُ تاکہ آپس میں تعارف ہو جائے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اب اس پورے باب کا نچوڑ اگر یاد کرنا ہے تو یہ تین لفظ یاد کریں اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہ اکرم اللہ کے نلدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے اللہ کے ہاں قرب کا میار تقویٰ ہے جو زیادہ متقی ہوگا اگر وہ حبشی ہے تو بھی اللہ کا مقرب ہوگا اور اگر کسی بڑی ذاتفات کا بندہ ہے لیکن اس کے عامال ٹھیک نہیں ہے تو وہ اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا اس لئے قیامت کے دن فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ قیامت کے دن نصب کو نہیں دیکھا جائے گا انسان کے عملوں کو دیکھا جائے گا پھر اس کے بعد اگلی آیت آج کی ہے ذرا توجہ فرمائیے یہ پانچ آیتیں ہیں اور اسی کے اوپر اس حدیث کا اختتام اس صورت کا اختتام ہوتا ہے ان میں سے پہلی آیت ہے قَالَةِ الْعَرَابُ عَامَنَّا کہہ دیا ان عرابیوں نے دہاتیوں نے ہم ایمان لے آئے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْ مَحْبُوبَا فَرْمَا دیجئے تم ایمان نہیں لے آئے وَلَكِنْ كُولُوْ أَسْلَمْنَا تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْعَيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی ایمان اچھی طرح راسخ ہو کر تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اس آیت کو پڑھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایمان الگ چیز ہے اسلام الگ چیز ہے علماء نے لکھا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں اس لئے مسلمان وہی ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے اور مومن وہی ہوتا ہے جو مسلم ہوتا ہے اللہ تعالی نے قرآن وید کی ایک آیت میں مومنین اور مسلمین کو ایک ہی آیت میں جمع کیا ہے ایک جگہ پر یعنی وہی لوگ مومن تھے اور وہی لوگ مسلمان تھے تو آپس میں ایک بھی ہے مگر ان میں تھوڑا سا فرق ہے ہمارے اقابر نے سمجھانے کے لئے کہا کہ مبدع اور معاد کا فرق ہے کہ ایمان کی ابتداء انسان کے دل سے شروع ہوتی ہے ایمان سب سے پہلے کہاں آتا ہے دل میں آتا ہے اور پھر پھیلتے پھیلتے انسان کے جسم پر جب اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور انسان شریعت کی پابندی کرتا ہے تو اس کو اسلام کہتے ہیں تو دل سے شروع ہوا اور ظاہر پر آ کر ختم ہوا تو شروع میں ایمان تھا اور جو آخر پر نظر آیا ہے وہ کیا تھا اسلام تھا اور کئی مرتبہ یہ ظاہر سے شروع ہوتا ہے کہ بندے نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان کہلائیا تو یہ ظاہر سے شروع ہو گیا مبدہ یہ بن گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی آ جاتی ہے اور دین کا یقین بھی آ جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ چیز راخل سے ہو جاتی ہے تو انتہا دل پر جا کر رہی تو کبھی دل سے ابتدا ہوتی ہے ظاہر پر انتہا اور کبھی ظاہر سے ابتدا ہوئی اور دل پر انتہا ہوتی ہے تو یہ مبدہ اور معاد کا فرق ہے ظاہر کا فرق ہے اندر کا فرق ہے ہیں ایک ہی چیزیں دونوں ایک مدرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایمان اور اسلام کا پتہ نہیں چلتا کہ فرق کیا ہے ان کا کہ میں علمی وصلوں میں تو نہیں پڑتا میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا یہ اسلام ہے اللہ کو ماننا ایمان ہے اور اللہ کی ماننا تو آپ بھی یہ دو فکریں یاد رکھیں اللہ کو ماننا ایمان ہے اور اللہ کی ماننا اسلام ہے اللہ کو ماننا یہ بہت بڑا عمل ہے کیونکہ ہم اللہ کو دیکھ کے نہیں مان سکتے ہیں بن دیکھ کے مان سکتے ہیں اللہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے دور ہے وہ کوئی ایسی مجسم چیز نہیں ہے کہ ہم نے دیکھ لیا یہ اللہ ہے جس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ تو محدود ہو گئی اور اللہ کے لیے تو کوئی حد نہیں ہے تو اللہ ہمارے سوچ سے اکل سے وہم و گمان سے بلند و بالا ہے اب جب ہے ہی بلند و بالا اس کا مطلب یہ ہے کہ بن دیکھے ماننے والی بات ہے تو بن دیکھے کسی چیز کو مان لینا کسی کے اعتماد پر اس کو ایمان کہتے ہیں مثال کے طور پر آسان طریقے سے سمجھاتا ہو کہ میں آپ کو کہتا ہوں جی کہ میری جیب میں پین ہے اب جو لوگ اس بات کو مان لیں گے کہ جی مسجد میں بیٹھے ہیں اور کیوں جھوٹ بولیں گے اس بات کے لیے سچی بولیں گے میں مانتا ہوں جی آپ کی جیب میں پین ہے تو یہ ایمان ہے کیا ہے کہ ایمان ہے اور اگر میں جیب میں ہاتھ ڈال دوں اور یہ پین نکال کے آپ لوگوں کو دکھا دوں اب یہ ایمان نہیں رہا اب یہ مشاہدہ بن گیا اب یہ کیا ہے مشاہدہ ہے ہم آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں تو اب آپ اس کو اگر مانے بھی گئے تو اس کو ایمان نہیں کہا جائے گا اس کو مشاہدہ کہا جائے گا تو ایمان اور مشاہدہ ایک دوسرے کی زد ہیں جب مشاہدہ ہو گیا تو ایمان کی حد ختم ہو گئی اسی لیے موت کے وقت جب کوئی بندہ بننے لگتا ہے نا اس کو جنت نظر آتی ہے اس وقت اگر وہ کلمہ پڑتا ہے تو اس کا کلمہ قبول نہیں ہوتا پھر آن نے موت کو کہا تھا نا آمن تو بھر موسیٰ و حارون میں موسیٰ اور حارون کے رب پہ ایمان لے آیا اس کو جواب دیا گیا اب تو تیری آنکھوں کے سامنے سب کچھ آ گیا اب تیرا ایمان متبر نہیں لہٰذا کفر کے اوپر اس کو موت آئی تو ایمان کہتے ہیں بن دیکھے کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لینا ہم نے اللہ کو بن دیکھے نبی علیہ السلام پر اعتماد کرتے ہوئے اس بات کو مان لیا ہے اس لیے یہ ہمارا ایمان ہے بات سمجھا گئی ہم نے نبی علیہ السلام پر اعتماد کرتے ہوئے جو وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے شریعت اس کو تسلیم کر لیا لہذا اب ہم مومن ہیں ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے نا دنیا میں وہ ہمارا ایمان ہے عام طور پر دیکھا ہے کہ انسان مال کو قیمتی سمجھتا ہے اس کو خرچ کرتے ہوئے گھبراتا ہے لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے نا تو پھر پیسے کا خیال نہیں کرتا والے صاحب کا ہارٹ کا آپریشن ہے جی پانچ لاکھ رپے لگے گا بیٹا کہتا ہے جی میں نے پوری زندگی میں پانچ لاکھ ایک اٹھا کیا تھا میں ابو کو آپریشن کرواؤں گا اب پیسے کو نہیں دیکھتا اس لیے کہ جان پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے تو مال سے زیادہ قیمتی ہمارے پاس جان ہے اور جان سے بھی زیادہ قیمتی ہمارے پاس عزت آبرو ہے چنانچہ بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ مسلمان عورتوں کی عزت کو خطرہ تھا تو انہوں نے کونوں میں چھلانگ لگا دی اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دیا جان دے دی عزت کو بچا لیا تو مال خرچ کر کے ہم نے جان کو بچایا اور جان کو خرچ کر کے ہم نے اپنی عزت کو بچایا اور عزت سے بھی زیادہ قیمتی ہمارے پاس ہمارا ایمان ہے یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے چنانچہ ایک صحابی تھے جو کافر بادشاہ کے نرغے میں تھے تو کافر بادشاہ نے انہیں کہا کہ میں مسلمان بن سکتا ہوں اگر تمہارے خلیفہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیں اپنی بیٹی سے میری شادی کر دیں انہوں نے کہا جی میں تو یہ بات نہیں کر سکتا پوچھ کے بتا سکتا ہوں چنانچہ کافر بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا وہ عمر اللہ کے پاس آئے امیر المؤمنین کافر بادشاہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں اس شب سے مسلمان ہوتا ہوں اگر عمر الخطاب اپنی بیٹی سے میری شادی کر دیں تو میں نے خطاب لانا کرتا ہاں کیوں نہ کی حضرت بیٹی آپ کی تھی میں ہاں کیسے کہہ سکتا تھا فرمایا کیا عمر کی بیٹی کی عزت اسلام سے زیادہ قیمتی تھی تمہیں چاہیے تھا فوراں ہاں کر دیتے اگر میری بیٹی سے نکاح کر کے وہ اسلام کو قبول کرتا ہے تو میں اس کے لئے فوراں تیار ہوں تو ہمارے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے آہستہ بول رہے ہیں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے اور عجیب بات ہے کہ آج ایمان کے بارے میں ہم بے فکر ہوئے ہیں ایسا دجالی دور آ گیا کہ انسان کو اپنے ایمان کی فکر ہی نہیں رہی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا دور ہوگا صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا شام سونے کے لئے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ایمان کی فکر ہی ختم ہو گئی ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ہمارے اندر آتا جا رہے ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پہ ایسی باتیں کر دینا جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں آج کل کے حالات کو دیکھتے نوجوان اللہ کے بارے میں بزاری کی باتیں کر دیتے ہیں شریعت کے بارے میں بزاری کی باتیں کر دیتے ہیں ساری فبنیاں ہمارے لئے ہیں جی اس قسم کی باتیں کلمات کفر ہوتے ہیں اور بندہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے ایسی باتوں سے بہت دردنا چاہیے بچنا چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اسی لئے آج ہم نے اللہ کو بن دیکھے مانا ہے تو جنت سستی ہے ایک خوش خجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیں گے حدیث پاک میں آتا ہے ایک خوش خجور کے صدقے اللہ بندے کو جنت عطا فرما دیتے ہیں آپ بتاؤ سونے چاندی سے بنی جنت کی قیمت وہ تو ملین ڈلین ڈالر میں ہونے چاہیے تھی ایک خوش خجور میں جنت کو بیج دینا یہ پہ ایسی بات تو نہیں ہے یہ اس لئے ہے کہ بن دیکھے مانا ہے ہم نے جب دیکھ لیں گے تو پھر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے اس کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں ایک بدر بدرے بحلول دانا رحمت اللہ ہے ہارو رشید کے زمانے میں سے ایک دفعہ ہارو رشید اور اس کی بیوی دریا کے کنارے کے اوپر واک کر رہے تھے چہل قدمی کر رہے تھے ہارو رشید چند فٹ آگے تھا اور اس کی بیوی جو تھی وہ چند فٹ پیچھے آ رہی تھی اور آگے بحلول دانا بیٹھے ہوئے ریت کے چھٹے چھٹے گھر بنا رہے تھے جیسے بچے کھیلتے ہیں نا ریت پانی سے تو وہ گھر بناتے ہیں پاؤں ہاتھوں سے تو بحلول دانا گھر بنا رہے تھے اب ہارو رشید آگے بڑھا اس نے کہا اسلام علیکم و علیکم السلام بحلول کیا کر رہے ہو جی میں گھر بنا رہا ہوں کیوں گھر بنا رہے ہو جو خریدے گا میں اس کے لئے دعا کروں گا اللہ اس گھر کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما بحلول قیمت کتنی ہے ان نے کہا جی ایک درہم قیمت ہے اب ہارو رشید بادشاہ تھا اس نے سوچا جہال ہے پرواز کر رہا ہے بیٹھا وہ جنت کے گھر الات کر رہا ہے اس نے ہلکا سمجھا چلا گیا آگے پیچھے اس کی بیوی آئی اب بیوی نے بھی سلام کیا بحلول کیا کر رہے ہو گھر بنا رہا ہوں کیوں گھر بنا رہے ہو بی بی جو اس کو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس گھر کے بدلے اس بندے کو جنت میں گھر عطا فرما اب وہ اولیاء کا احترام دل میں رکھنے والی عورت تھی اس نے فوشا قیمت کتنی ہے ان نے کہا ایک درہم ہے اس نے اپنے فرش میں سے ایک درہم نکالا اور دے دیا اچھا ایک درہم دے لو اور میرے لئے بھی دعا کر دینا اللہ مجھے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے لو جی میاں بیوی شاہی مل میں واپس آگئے اب جب رات کو سوئے تو حارون رشید نے خواب دیکھا کہ یہ جنت کی سیر کر رہا ہے اور جنت کے مقان ہیں ایک ہی سونے کی ایک ہی چاندی کی اور کیا خوبصورت جو ہے وہ عمارتیں ہیں اس میں ایک سرخ یاکود کی عمارت بنی ہوئی ہے روپی کی عمارت روپی پتھر ہوتا ہے سرخ پتھر ہوتا ہے چھوٹا سا پتھر ہونا اور عورت کی انگوٹھی میں لگا ہوا ہو تو وہ محفل میں بیٹھ کے اپنا آت دوسروں کو ویسے ہی دکھاتی ہے کہ پتہ چلے کہ میرے پاس یہ پتھر ہے انگوٹھی یہ ہے اب انگوٹھی پہ اتنا ان کو مان ہوتا ہے تو وہ پورا محل روپی کا بنا ہوا ہے یا اللہ ہر رشید بھی دیکھ کے احران ہوا جب دروازے پہ دیکھا تو اس کے اوپر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا ہر رشید کی حیرت اور بڑھ گئی یہ میری بیوی کا گھر ہے چلو میں بھی دیکھتا ہوں یہ اندر سے کیسا ہے اب ہر رشید دروازے پر آیا وہاں ایک سیکورٹی گارڈ تھا فرشتہ تھا اس نے کہا کہ تم اندر کیوں جا رہے ہو ہر نے کہا جی یہ میری بیوی کا نام لکھا ہوئے یہ میری بیوی کا گھر ہے اس نے کہا ہے تو تمہاری بیوی کا گھر اس جہان کا یہ دستور ہے کہ جس کا نام لکھوتا ہے وہ ہی اندر جا سکتا ہے دوسرا نہیں جا سکتا تو یہاں جا فی چھٹ اس نے جب دھکر دیا نا تو ہر رشید کی آنکھ کھل گئی اب ہر رشید کو بڑا افسوس کہ میں نے تو مکان لیا نہیں اور میری بیوی نے مکان لے لیا اور میں محروم ہو گیا اب ایک تو اس کو افسوس تھا کہ میں نے موقع کو مس کر دیا گولٹرنم برچونیٹی تھی میں نے اس کو مس کر دیا اور دوسرا بڑا افسوس اس کو یہ تھا کہ بیوی مجھ سے زیادہ کل مند نکلی یہ جو تینم مردانہ غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی کہ بیوی نے سیڈی سین لے لیا اور میں نے غلط لیا اس بھی اس کو افسوس اور بھی زیادہ تھا اب اس کو تو چین آرام لٹ گیا سارے دن کہیں دل نہیں لگ رہا کام میں کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا افسوس ہوا جا رہا ہے کہ میں نے بس نقصان کر لیا اپنا لیکن انسان کو اللہ نے بنایا ایسے ہے کہ اس کا دماغ جو ہے نا وہ تھوٹ فروسس کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں آفٹر میت یعنی جو ہو چکا وہ تو ہو چکا اب کیا ہو سکتا ہے سوچنا شروع کر دیا اب یہ سوچتے سوچتے حارون کے ذہن میں خیال آیا اچھا آج بھی ہم دریاک کی کنارے سیر پہ جائیں گے اگر آج بیٹھا ہوا نا بحلول تو ایک مکام کا تو میں سودہ لاز بھی کر لوں گا چنانچہ دفتر سے جلدی گھر آ گیا اور بیوی کو کہا کہ چلو چلتے ہیں واؤک کرنے کے لیے بیوی کو بھی گسیتہ ساتھ اور لے کے چل پڑا چنانچہ جا رہا ہے مگر تلاش نظرے کر رہی ہیں بحلول کو اللہ کہیں بیٹھا ہوا آج پھر مل جائے آج تو میں سودہ کر لوں گا اللہ کی شان دیکھیں بحلول ایک جگہ پھر بیٹھا ہوا مل گیا وہ مکان ہی بنا رہا تھا حارون آگے بڑا السلام علیکم و علیکم السلام بحلول کیا کر رہے ہو مکان بنا رہا ہوں کیوں جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس شخص کو اس مکان کے بدلے جنت کا گھر عطا فرما بحلول اس کے قیمت کتنی ہے بحلول نے کہا بادشاہ سلامت پوری دنیا کی بادشاہی بحلول کل تو ایک ڈھہمے میں ہمگان بیچ رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگتی ہو جو میں دیں ہی نہیں سکتا اپنی ساری بادشاہی دیں دو تو پوری دنیا کی بادشاہی نہیں ہے تو میں تو خرید ہی نہیں سکتا بحلول نے کہا بادشاہ سلامت کل بندے کا سودہ تھا آج دیکھا ہوا سودہ ہے کل قیمت تھوڑی تھی آج کی مدیاد ہے آپ سعودے کو دیکھ چکے ہیں تو وہی بات ہے آج جنت میں دیکھے سستی مل رہی ہے ایک خوش خجور کے بدلے مل جاتی ہے اور کل جب ہم اپنی آنکھوں سے موت کے وقت جنت کو دیکھیں گے پھر ایمان قبول نہیں ہوگا چونکہ اب یہ ایمان نہیں رہا اب یہ مشاہدہ ہو گیا اس لیے ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے سب سے قیمتی چیز کیا ہے ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں لیکن اپنے ایمان پہ ہم کوئی سعودہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں آج کفر مسلمانوں کو ڈراتا ہے ہمارے پاس طاقت ہے ہمارے پاس یہ ہے ہم تمہیں پہاڑوں کے زمانے میں پہنچا دیں گے ہم تمہیں یہ کر دیں گے تباہ کر کے رکھ دیں گے بھئی جو بھی تم ہو لیکن خدا ہمارا کوئی اور ہے یہ تو پکی بات ہے نا خدا ہمارا کوئی اور ہے ہم خدا سے ڈرتے ہیں آپ سے نہیں ڈرتے آپ کہاں سے ٹپک پڑے ہمارا ایمان پکا ہے نبی رسام کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ پکا ہے ہم اس رشتے پہ کوئی جو ہے وہ سعودی باندھی نہیں کر سکتے ہم ڈر میں آکے تمہارے پیچھے لگ جائیں تمہاری باتیں ماننے لگ جائیں ہم ایسا ہرگل نہیں کر سکتے ہم مسلمان ہیں اور ساری زندگی اسلام کے اوپر ہم جمع رہیں گے اور مسلمان کہلانا اپنے لئے اعزال سمجھیں گے کسی شاعر نے عجیب کلام کہا ہے طاقت تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے طاقت تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے اکس پہ نہ اتراؤ آئی نہ ہمارا ہے طاقت تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے اکس پہ نہ اتراؤ آئی نہ ہمارا ہے آپ کی غلامی کا حق تو ہم نبھائیں گے آپ کی نبیر اسلام کی غلامی کا آپ کی غلامی کا حق تو ہم نبھائیں گے عزتوں سے مر جانا فیصلہ ہمارا ہے ہم عزت سے مریں گے مگر دین پر مریں گے دین کی خاطر اللہ کی خاطر جان دیں گے ہم موت کے ڈر سے تمہارے مذہب کو قبول نہیں کر سکتے غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی پہلا وار تم کرنا دوسرا ہمارا ہے تم اگر وار کرو گے تو ہم جواب دیں گے اس کا تو مومن کو کمزود نہ سمجھے گوئی مومن کے اندر جو ایمان کی طاقت ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے مومن ساری دنیا سے ٹکڑا جاتا ہے تو ہم اس ایمان کی قوت کو سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے جو ہمارے اندر ہے اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو بہت نعمتیں عطا فرمائیں گے صرف ایمان کی برکت کی وجہ سے اس کو نعمتیں عطا فرمائیں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشنوں کو فرمائیں گے کہ حقوق العباد کا فیصلہ کرو چنانچہ بندوں کے جو دوسرے پر حق ہوں گے نا اس کا فیصلہ ہوگا اس نے غیبت کی تو اس کو حق دلاؤ اس نے بہتان لگایا ہے اس کو یہ کرو اس کو وہ کرو اس نے دلہ داری کی اس کو یہ کرو سارے حقوق العباد کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور فرشنی آکھ رکھیں گے یا اللہ ہم نے تو تیرے بندوں کے دمیان حقوق العباد کا فیصلہ کر دیا اب کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کہ جس کے اوپر بندوں کا حق کو صرف حقوق اللہ موجود ہیں اللہ فرمائیں گے اچھا جب بندوں کے حق کے فیصلے ہو گئے اور میرا حق وقت ہی دے گیا تو مجھے اپنا حق لیتے ہوئے حیات ہی ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو کوئی کہ وہ جنت میں چلا جائے ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا ایسا بھی وقت آئے گا کہ کلمہ پڑھنے پر اللہ جنت عطا فرما دیں گے پھر احساس ہوگا یہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں ریجسٹر کروا لیا تھا ہماری ریجسٹریشن ہو چکی تھی کہ یہ میرا مومن ہے یہ میرا مسلمان بندہ ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اس بھی ہمیں خوشی ہونی چاہیے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کہت پڑا تو یوسف علیہ السلام نے ایک ترتیب بنا دی کہ بھئی جو بھی گندم لینے والا آئے تم پوچھو کہ گھر کے بندے کتنے ہیں جتنے بندے ہو اتنی بوریاں گندم کی اس کو تم دے دو اور اتنا اس سے قیمت وصول کر لو اب چوبیس گھنٹے گندم جو تھی وہ گوڈاؤن سے نکال کے لوگوں میں تقسیم کی جا رہی تھی ایک لڑکا آیا اس نے آکے گندم مانگی لوگوں نے پوچھا گھر کے بندے کتنے ہیں کہتا ہے جی دس بندے ہیں ان کا دس بوری ہیں گندم کی پیسے دے دو اور لے جاؤ اس نے دس بوری گندم کے پیسے دے دیئے جب دس بوری گندم مل گئی تو وہ کہنا کہیں مجھے تو گندم اور زیادہ چاہیے انہوں نے کہا بھئی نہیں ہم تو آپ کو نہیں دے سکتے آپ کو اگر سپیشل فیور چاہیے نا تو وہ یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ ان کا اختیار ہے ان کی جورسڈکشن میں ہے وہ جس کو جتنا چاہیں دے دیں وہ صاحبے اختیار ہیں وہ لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا حضرت مجھے گندم چاہیے بھئی گندم ان لوگوں نے نہیں دی حضرت انہوں نے دس بوری گندم دی ہے تو مل تو گئی حضرت مجھے زیادہ گندم چاہیے چلو بھئی دس بوری گندم اور لے لو دس کی جگہ بیٹھ لے جاؤ اس نے کہا جی نہیں جی مجھے بیٹھ سے بھی زیادہ چاہیے تو یوسف علیہ السلام حیران ہوئے وہ خدا کے بندے لوگوں کو دس بوری دے رہے ہیں اور تجھے بیٹھ بوری دے رہے ہیں اور ابھی بھی تیرا اتمنہ نہیں ہوتا اور کی تمنا کر رہے ہیں اس نے کہا حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے نہ کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں حضرت یوسف علیہ السلام حیران ہوئے اچھا بھئی بتاؤ تم کون ہو اس نے کہا کہ حضرت جب زلیخہ نے آپ کے اوپر بہتان لگایا تھا نا تو جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچے میں ہوں اب بڑاؤ کے جوان ہو گیا ہوں اب یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ یہ وہ بچے ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی تو دل میں محبت اٹھی اس بچے کے ماتھے پہ بوسا دیا پیار کیا اور لوگوں کو کہا کہ بھئی اس کو تم پانچ سو بوری گندم دو اور اس کو گھر بھی پہنچا کے آو پانچ سو بوری گندم کوئی پہنچانا آسان تو نہیں نہ ہوتا اس کو گھر بھی پہنچا کے آو لوگ جی اس بچے کو دس بوری ملنی تھی یا بیس بوری ملنی تھی اب اس کو پانچ سو بوری مل گئی اور سات شاہی سواریاں بھی مل گئیں اور لوگ بھی مل گئے گھر پہنچانے والے تو وہ لڑکا بڑے خوشی کے ساتھ روانہ ہو گیا جب وہ چلا گیا تو اللہ تعالی نے وہی فرمائی میرے پیارے یوسف علیہ السلام آپ نے اس لڑکے کا بڑا اکرام کی ہے بڑی عزت افضائی کی ہے عرض کیا اللہ یہ وہ لڑکا تھا جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی جب یہ میرے پاس آیا میرا دل اتنا خوش ہوا کہ دل چاہا جو میں دے سکتا میں اس کو دے دوں اللہ نے فرمایا اچھا پھر یوسف علیہ السلام گواہ رہنا جس نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی تھی جب تمہارے پاس آیا تم نے اتنا دیا جو تم دے سکتے تھے میں پغردگار کہتا ہوں جو دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا پھر اس کو میں وہ دوں گا جو میں دے سکتا ہوں تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دنیا میں دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے سب سے بڑی یہ نعمت ہے جو ہمارے پاس ہے اور ہم اس نعمت کی حفاظت کریں گے اس نجالی فتنے کے دور میں اے اللہ ہمیں ایمان پر سلامت رکھنا اور دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمانا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین